تو اگر تم بھی نائنٹیز کے گرس ہو تو تمہارا بچپن بھی کھول رہا ہوگا آج ہمارے پاس انٹرٹینمنٹ کے نام پر موبائل گیم نیٹفلکس ہوسٹار اور یوٹیوب ہے لیکن اس ٹائم یہ سب نہیں ہوا کرتا تھا جبکہ ان سبی کی جگہ ایک سنگل کیبل کنیکشن ہوا کرتا تھا جہاں آج تم ان کا سبسکرپشن لینے کے لیے چار سو پانسو روپے خرچ کر دیتے ہو وہیں اس ٹائم کیبل والے انکل صرف سو روپے لیا کرتے تھے اس ٹائم صرف ہمارے گرہوں میں یہ بٹن والے فون ہوا کرتے تھے اور ایک دوسرا فون جو بچوں کو پیس ہوا کرتا تھا جس میں صرف یہ ہی گانے بجا کرتے تھے تو آج میں تمہیں دکھانے والا ہوں میرے بچپن کے کچھ مجیدار سوز سائد ان میں سے تم کچھ کو جانتے بھی ہوگے تو چلو یار اپنی کرسی کی پیٹے باندھ لو چھوٹا بھیم بیسیکلی یہ سو بڑا مجیدار ہوا کرتا تھا جس میں ایک چھوٹا بچہ جس کو لڈو کھانا کافی پسند ہے اور وہ لڈو کوئی ٹائم پاس کے لیے نہیں کھاتا تھا انہیں کھانے سے اسے طاقت ملتی تھی اور یہیں پر ہے ایک نالا راجہ اندر ورما جو ہر اپسوڈ میں بھیم کو جرور بلاتا ہے نمبر دو پر ہے دوریمون جو فیوچر سے ایک لپو سے لڑکے کے لیے آتا ہے نو بیتا جو کسی نہ کسی مصیبت میں ہر دن فس ہی جاتا ہے اور دوریمون کو نہ چاہتے ہوئے اس کی مدد کرنی پڑتی ہے ریچی ریچ دنیا کا سب سے امیر بچہ جس کے پاس ہے کالیسان بنگلہ ایک کتہ اور ایک روبوٹ نوکرانی اتنا پیسہ ہونے کارنیس کے دوست اس سے جلتے رہتے تھے ایک ریگستان میں بنا ہوا گھر اور ایک پنک کلر کا ڈوگی جو اپنے دادا دادی کے ساتھ اس میں رہتا ہے اور یہاں پر ہر دن کوئی نہ کوئی مصیبت آتی ہی رہتی ہے ایک ایسا بچہ جو پر ہم گیانی ہیں اور ایک انوینٹر بھی ہے اس کے ساتھ رہتا ہے اس کا بنائے ہوا ایک روبوٹ اور اس کے پاس ہر دن کی مصیبت کے لیے ایک نیا گیجٹ ضرور ہوتا ہے اور یہی وہ بندہ ہے جس کو دیکھنے کے بعد مجھے لگا کہ میں بڑھاو کے ایک سائنٹسٹ بنوں گا آپ نے ان میں سے کونسا ٹی وی شو دیکھا ہوا ہے کمنٹ کر کر مجھے ضرور بتانا اور ویڈیو پسند ہے تو تمہیں پتہ یہ کیا کرنا ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں